السلام علیکم آہ کے شوروں کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے آہ کو کتنی محبت تھی اس سے محبت کا اظہار کر کے اپنے عشق انتہا کر دی شبہ بن اسمان بیان کرتے ہیں فاتح مکہ کے بعد قبیلہ بنی حوزان سے گمسان کا رن پڑا تو میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی بہانہ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غافل پاؤں اور اچانک حملہ کر کے اپنے مقتول چچا کا انتقام لے لوں اور دل میں یہ پختہ اور عادہ کیا ہوا تھا کہ اگر اسلام عرب و عجم کے کونے کونے تک بھی پہن جائے تو میں ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے تو صحابہ کرام میں انتہائی افراد افریقہ شکار ہوئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی تلوار میان سے انکار لیا اور اپنے مضموم ارادے کو تکمیل کے لیے قریب ہوا میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب آپ کے چچا حضرت عباس انتہائی مستعد کھڑے ہیں میں نے چچا یہ کسی قیمت پر مجھے آگے نہیں بڑھنے دیں گے میں بائیں طرف سے ہوا تو آپ کے چچا ذات بھائی ابو سفیان کھڑے تھے یہ بھی یہی کیفیت تھی میں آپ کے پیچھے کی طرف ہوا وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے اچانک بار پور وار کرنے کو لپکا تلوار لہرائی حملہ کرنے والا تھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا شولہ میرے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو گیا اس آگ کی چمکتی تیز اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چدیا گئی اور میں ڈرک کے پیچھے ہٹا اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے دیکھا اور مجھے پہچان کر فرمایا شیبہ عدد میرے قریب آؤ میں قریب ہوا تو جانِ علم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی یا اللہ اس سے شیطان کو دور فرما اس کے بعد جب میں آپ کی طرف دیکھا تو سرکار مجھے اپنی آنکھوں اپنی جان اپنے دل سے بھی زیادہ پیارے نظر آنے لگے بس آپ کی ایک توجہ سے اس نگاہ سے دل سے فیصلہ ہو گیا کہ دوری ہنتیں ختم ہو گئیں دوریاں ختم ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چل اور کفار سے نبردز زمہ ہو جا صور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن کر آیا تو اسلام کا سپاہی بن کر دشمنان اسلام پر ٹوٹ پڑا بنی ہوازان کے شکست ہوئی اور میدان چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گیام گاہ میں تشریف لے آئے میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے فرمایا تمام طریفیں اس اللہ رب العزت کے لئے ہیں جس نے تیرے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا اور تم تو اپنی کشتیت بونے کا فیصلہ کر چکے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام باتیں مجھے ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کے بارے میں اپنے دل میں چھپائے پھرتا تھا دعاوں میں یاد رکھیں پلیز لائک مینٹس اور سبسکرائب می چینل جزاک اللہ